بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبوضہ کشمیر میں مسلسل جاری بھارتی ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گی یہ پنجاب حکومت پنجاب کی طرف سے پورا ایک پنفلٹ جو ہے وہ بھی ان ڈیٹیل دیا گیا ہے اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ پاکستان کے ہر کونے میں کشمیر سے اظہار ایک جہتی کیا جائے گا مختلف دفاتر میں مختلف کالجز میں سرکالی دفاتر میں تو ہے ہی لیکن پرائیویٹ اداروں میں بھی اس کشمیر آر کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ وزیراعظم نے کال دی تھی کہ آپ جہاں ہیں آپ اپنے دفاتر سے باہر نکل آئیں سڑکوں پر نکل آئیں اور کشمیر کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کریں سو اس حوالے سے آج لاہور بھر میں جو ہے وہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں بارہ سے ساڑھے بارہ کے قریب یہ پورا جو ایک ایونٹ ہے اس کو آرگانائز کیا گیا ہے پھر ٹرافیک سیگنلز جو ہے وہ بند کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ریلوے انتظامیہ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ایک منٹ تک ٹرینز جو ہیں وہ روکی جائیں گی اور ہانک کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر مختلف پرسنالیٹیز چاہے ان کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہے جس بھی شعبہ ہے زندگی سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ چاہے سیول سوسائٹی ہیں وہ ایک آم سٹوڈنٹ وہ ایک چھوٹی بچے ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور کشمیر سے اظہار یک جہتی کر رہے ہیں ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور آج پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور مختلف آراج جو ہے وہ بھی شامل کریں گے مختلف چیزیں جو ہے وہ بھی شامل کریں گے لیکن فیلحال سب سے پہلے موسم کے سویتحال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور ٹوڈیز ویڈر شامل کریں گے شاروخ ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں شاروخ بتائیے گا شہر لاہور کا موسم کیسا ہے محکمہ موسمیات کی پرڈیکشن کیا ہے جو بلکل شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کا موسم اس وقت کافی کچھ گوار ہے تیز اور تھنڈی ہوائے چلنے سے شہر کے موسم جو ہے وہ کافی کچھ گوار ہو چکا ہے جو گرمی کی شدتی اس میں کافی کمی آئی ہو جو سورج کی تپشتی وہ بھی کم ہو گئی ہے ان ہواوں نے موسم کا بھی کچھ گوار بنا دیا ہے اس وقت درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر کا درجہ حرارت تیز دیگری سنٹی گیٹ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ پینتیس اور کم سے کم ستائیس دیگری سنٹی گیٹ تک جانے کا امکان ہے ہواے جو ہیں وہ سارے دن کسی طریقے سے چلنے کا امکان ہے دوپہر تک دوپہر کے بعد دھفاس کی شدت پر جو ہے تو اضافہ کے امکانات زہر کے جارے میں اکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد بارش کے بھی امکانات ہیں بیس فیصد امکانات ہیں کیا شہر ہے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی اس سے پہلے موسم جو اسی طریقے سے خوش کبار رہے گا جب ہوا میں نمی کی تناسل کی بات کریں تو ہوا میں نمی کی تناسل کو ہے وہ چوہتر فیصد ہے جبکہ آج جو آئندہ آنے والے دنوں میں موسم ہیں اور اسی طریقے سے رہنے کا امکان ہے بارش کے امکانات آج بھی ہیں اور آئندہ آنے والے تین سے چار روز تک رہیں گے جبکہ جو ہواوں کا سلسلہ ہے یہ تقریبہ مانا میں تک چلتا رہے گا اس کے بعد حفظ کی شدت پر اضافہ ہو جائے گا شاروخ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ مانچ ہوتے اسی کے ساتھ ہم آج ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھ لیتے ہیں ڈیلی سیڈی فائی ٹو کی آج کی ہماری لیڈ سٹوری کیا ہے عوام کو ایک اور جھٹکا کاغذ کی قیمت 20 روپے بڑھ گئی سیڈی فائی ٹو کی پروگرام پر نوٹیس گورنر ٹھو کر پہنچ گئے رائی فائل فلکریشن پلانٹ کا موائنا گھروں کے باہر خودہ پھینکنے پر دو سو روپے جرمانہ انسپیکشن ٹیم میں بنانے کا فیصلہ اور نہار جلزوں میں داخلے پر بھی ٹکٹ لگیا بڑھوں کی فیز دس روپے بچوں کی پانچ روپے مقرر یہ تھی ہماری ٹاپ سٹوریز ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج جو کشمیر آر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سریف آئیٹو کے سینئر ریپورٹر عمران یونس موجود ہیں السلام علیکم عمران بھی کیا حال شہر ہیں آج اظہاری اکجہتی ہے کشمیر کیا جا رہا ہے اور صرف آج نہیں جیسا کہ وزیراعظم پاکستان نے یہ بولا کہ ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھیں گے اور کوئی نہ کوئی ڈے سیلیکٹ کریں گے جس میں ہم صرف آدھا گھنٹہ سولیڈیارٹی شو کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم سب پوری قوم ایک پیچ پر ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک عمل تھا جو کہ کشمیر کے حوالے سے پچھلے کچھ ہفتوں سے سامنے آیا ہے کہ اسپیشلی پرائم نیسٹر کے حوالے سے بات کریں یا اس گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں اس نے جیسے اپنا کیز عالمی برادری اور سلامتی کانسل کے سامنے رکھا کشمیر کے حوالے سے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس چیز کو سنا بھی گیا اور مانا بھی گیا جتنی بڑی عالمی طاقتیں یا قوتیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا بھی کہ جو قراردادیں ہیں یو این کی اس حوالے سے ہی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اس چیز کا تو ادراک ہوا ایک عرصے بعد کہ کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ بلند کی گئی ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے بڑی کامیابی ہے اور اب جو ہے وہ یہ ڈسین لیا گیا گیا بارمنٹ کی جانب سے بلکہ ڈسین کیا لیا گیا پوری عوام کو یہ کہا گیا کہ وہ سالیڈیٹری کے لیے باہر نکلیں اور نہ صرف کشمیریوں کو سڑکوں پر آ کر یہ دکھائیں کہ ہم ان سے زہر ایک جہتی کے لیے باہر نکلیں ہیں بلکہ پوری دنیا عالمی برادر اس رامدی کونسل کو بھی بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو یہ بات کرتا ہے کہ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو یقیناً آج اس سیز کا عملی نمونہ وہ دیکھنے کو ملے گا کمیشنر لاہور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ان سے میں بات کرنا چاہوں گی السلام علیکم کمیشنر صاحب بہت شکریہ سیٹی ایٹین میں گفتگو کے لیے آج وزرعالہ کی کال پر سب سے بڑا جو ریلی اور کشمیر آئر سیلیبریٹ کیا جائے گا وہ تو فیصل چاپ پر ہے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس مناسبت سے کیا تمام سرکاری ملازمین بھی وہاں پر اکٹھا ہوں گے جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کے لیے آپ کے تھو یہ انفرمیشن دینا چاہتی ہوں جی والیکم اسلام جی بہت شکریہ یہ ایکچولی ہم جو یہ ایونٹ کر رہے ہیں کہ صرف فیصل چوک تک محدود نہیں ہے یہ پورے پاکستان لاہور بلکہ پورے پاکستان میں ٹھیک بارہ بجے پاکستان کا قومی ترانہ بجائے جائے گا اور ٹرافک سٹینٹسل ہو جائے گی رومین اور جو وییکولر ٹرافک ہے وہ روکتی جائے گی پاکستان کے قومی ترانے کے بعد ازاز کشمیر کا قومی ترانہ بجائے جائے گا اور یہ تقریبا ہم نے پورے لاہور بلکہ بلکہ کیا تقریبا 55 پلکسز کے اوپر ایک لکھ میں یہ ایکسے جائز کی جائے گی اور اس کے علاوہ وزیر اللہ صاحب کورنی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ فیصل چوک میں قومی ترانے کی تقریب ورس میں شریک ہوں گے تمام سرکاری ملازمی عوام الناس تمام مکتبہ سکر کے لوگوں کے لئے اس میں تاجر لائر ہمارے جو ٹیچر ہیں ہمارے مختلف مکتبہ سکر کے جو بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم نے اطلاع بھی کی ہے ریکویسٹ بھی ہے سب سے اپیل بھی ہے یہ کسی کسی قسم کا کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کوئی اس میں اور پولیٹیکل ٹنگ نہیں ہے یہ صرف اور صرف کشمیریوں کے لئے پاکستانیوں کی طرف سے ایک اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے اس میں ہر پاکستانی کو ریگارڈلیس کے اس کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے کس طبقے سے ہے کس سائٹ سے ہے ریگارڈلیس کشمیر کے لئے باہر نکلنا ہوگا اچھا تھوڑا سا یہ بتائے گا کیا ٹرافیک آدھے گھنٹے کے لئے روکی جائے گی سگنلز آدھے گھنٹے کے لئے ریڈ ہوں گے میں ڈیٹیل سٹاریوں کے لہوریوں کو پتا لگے کہ اگر وہ کسی ریلی میں شریک ہونے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے وقت سے وہ کررا وقت سے پہلے ہی نکل آئیں جی ٹرافیک ٹھیک بارہ بجے روکی جائے گی اور بارہ بجے پانچ منٹ پہ آپریشنل کر دی جائے گی جی جی عزف صاحب اور جو ڈیفرنٹ جگہوں سے ریلیاں نکالے جائیں گی اس کے لئے بھی انتظامات کیے گئے ہیں کالڈ راپ ہو گئی لیکن ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کوئی ایسا پلاتفارم نہیں ہے جس میں آپ اپنی سیاست کر سکیں تو اس میں چاہے گورنمنٹ نمائندے ہیں چاہے آپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں چاہے سٹوڈنٹس ہیں چاہے ایک پرائیوٹ ادارے میں کام کرنے والے ہیں سرکاری ادارے میں کام کرنے والے ہیں سب کو باہر آنا ہوں دیکھیں ایک عرصے سے کشمیری جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ازادی حاصل کرنے کے لئے اور اب جو ہے وہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ممکن ہو پائی ہے کہ اب کشمیر جو ہے وہ اپنے غاسمانہ اقدامات کی وجہ سے کشمیریوں کو ان کے حقوق سے محروم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا حالانکہ ابھی بھی کشمیر میں کرفیو جو ہے وہ کئی دنوں سے لگا ہوا ہے میرے خیال سے جو مختلف بینر اقوامی ادارے ہیں جس میں چاہے ریٹ کریسنٹ ہیں یا امنسٹری سکیم ہیں امنسٹری ادارے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ ضرورت کا سامان لے کر پاکستانی تو نہیں جا سکتے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ادارے جو ہیں یہ لے کر وہاں پہنچیں نہ صرف وہاں کی صورتحال دیکھیں بلکہ جو ضرورت کا سامان ہے وہ بھی وہاں پر فرام کریں کیونکہ جب سے پاکستان نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کشمیر جو ہے بھارت جو ہے اس نے اپنے مظالم جو ہے وہ زیادہ کر دی ہے لیکن ایک اور چیز میں یہاں پر سیمل ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا جو شاید میں تنقید تو نہیں کر رہا لیکن میری اپنی رائے ہے جو میں یہاں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا دیکھیں جب سے بھارت نے یہ دو سو ستر کی شک جو ہے فیصلہ کیا ہے تین سو ستر کی ہے اس کے بعد سے نرندر مودی کو دیکھیں تو انہوں نے چونتیس دورے جو ہیں وہ مختلف ممالک کے کیے ہیں اور مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملے ہیں اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس جو ہے اس کو دوبارہ سے ذرا دیکھیں اور وزیر خارجہ جو وزیر اعظم ہیں انہیں بھی دیگر ممالک میں جا کے ملنا چاہیے دیکھیں بڑی اچھی بات ہے آپ ملاقاتے کروں گا تو پھر انٹرنیشنل لیول پر ہم ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ہمیں بہت سی صفارتی کامیابیاں حاصل بھی ہوئی ہیں کہ پورا ایک سلامتی کانسل کا اجلاس جو ہے وہ کشمیر ایشو کے اوپر اور اس چیز کے اوپر بات کی گئی تو میرے خیال سے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں لیکن ان کوششوں کے ساتھ بحیثیت قوم اور ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی چاہتا ہے بلکل دیکھیں پاکستان کے ہر بچے بچے کی اگر آپ نے بات کی ہے تو یقین ہم بھی جب بچے تھے تو ہماری زبان میں بھی ایک ہی نعرہ ہوتا تھا جب بھی کشمیر دے ہم مناتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو آویسلی پاکستانی جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھڑے ہیں اور کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے بلکل اور وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سی بھرپور مجھزان ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے Welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج کشمیریوں سے بھرپور اظہار یک جہتی کریں گے اور یہ صرف وزیراعظم کی کال نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور پھر لاہور کے اگر ہم بات کریں تو مال روڈ پر ریلی کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں عمران بھائی اور پانچ منٹ کے لیے سگنلز جو ہیں وہ ریڈ کیے جائیں گے یعنی کہ ٹریفیک جو ہے وہ بلکل روکتی جائے گی وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ٹریفیک کی صرف حال کیا ہوگی لیکن دنیا بھر میں ایسے پروٹسٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں سالیڈیاریٹی جو ہے وہ شوک کی جاتی ہے اپنے کاؤز کے لیے کیا کہیں گے آپ اس پر پہلی بات تو میں ابھی سے منظر جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوں اور اسپریس میں نے بھی بارہ بجے جو ہے وہ ایسی ہی ایک ریلی کا حصہ بننا ہے جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن سے نکلے گی علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی بکھے والے موڑ سے نقشہ سٹاپ تک ہاتھوں کی زنجیر جو ہے وہ بنائی جائے گی اور فیصل چوک کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پر خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر قومی ترانہ جو ہے وہ تو لازمی وہاں پر جو ہے وہ چلایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ترانے کشمیر کا ترانہ جو ہے وہ بھی وہاں پر چلایا جائے گا اور اب آج آپ سڑکوں پر بھی دیکھئیے مختلف جگہوں پر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈہ اور یہ بہت ضروری ہے وہ لہرا رہا ہے اور یہ یہ سولیڈیارٹی پانچ اگست سے لے کر ابھی تک کہیں پر بھی ماند پڑنے میں نہیں آئی ہے کہیں پر بھی کم کم نہیں ہوئی ہے لیکن آج خاص بات جو ہے وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یقینا آج جو ازاری یکجہتی کے لیے لاہوری اپنا پاور شو دکھائیں گے کشمیریوں نہ صرف کشمیریوں کو شو کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ لاہوریے کھڑے ہیں بلکہ عالمی برادری کو بھی دکھائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا کشمیریوں کا جو حق خدرادیت ہے وہ انہیں لازمی ہر حال میں ملنا چاہیے اور آج دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ نہ صرف حکومت جو ہے حکومتی سربراہان وہاں پر ہوں گے عراقین ہوں گے اوامی نمائندے ہوں گے بلکہ مختلف سیول سوسائیٹیز بچے بڑے بڑے تمام جو ہیں وہ انگیلیوں کا حصہ بنے گئی ہے آپ بھی جانتے ہیں مختلف سکولوں کے بچوں نے باقاعدہ کیمپنز جو ہیں بڑے کلرکل اسی طرح ہے اور ابھی سے گاڑیوں پر میں پروگرام کے لیے سیمل جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مختلف گاڑیوں پر ابھی سے کشمیری جنڈے جو ہیں وہ آویز آتے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یقین آپ یقین جانے ایسا رکھ رہا تھا جیسے جشن ازادی چودہ اگست منانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ آج لاہوریہ جو ہیں وہ ایک بار پھر باہر نکلے ہیں اور لاہوریہ کا جذبہ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے چاہے وہ چودہ اگست کے حوالے سے ہو یا کوئی اور تقریبات ہو تو آج بھی جو ہے الحمدللہ پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے اور یہ ضروری بھی ہے میں بات کر رہی ہوں کہ اس چیز کو پولٹیسائز مت کیجئے تو یہ پولٹیسائز ہو بھی نہیں رہا آپ دیکھئے وکلا تنظیموں کی طرف سے آج ہرٹائی کا اعلان کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی سڑکوں پر آئیں گے سٹوڈنس جو ہیں وہ سڑکوں پر آئیں گے سرکاری ملازمین تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری ملازمین آپ کو پتہ نا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کال آئے تو وہ پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ کشمیر آر سیلیبریٹ کر رہے ہیں سولیڈیٹی شو کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو سب سے بڑی ریلی جو میں کہہ رہی ہوں کہ فیصل چاک میں جو ریلی ہوگی اس میں گورنر پنجاب شریک ہوں گے پھر وزیر اعلیٰ شریک ہوں گے اراکین ایساملی کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ بھی باہر نکلے اور ظاہر ہے اراکین ایساملی اکیلے تو آئیں گے نہیں پھر ان کے ساتھ ان کے کارکنان بھی ہوں گے اسی طرح میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کے اراکین بھی اگر اس ریلی میں شامل ہوں گے تو کیا کیا زبردست وہ منظر دیکھیں ضرور یہ ہونا چاہیے اور خدا نہ خاصتا اگر کسی وجہ کے تحت اپوزیشن جو ہے وہ فیصل چونک میں نہیں آنا چاہتی تو اپنے اپنے علاقوں میں سولیڈیٹری جو ہے وہ لازمی شو کریں چونکہ کشمیر کا جو کاؤز ہے وہ ہمارا متفقہ کاؤز ہے اور ہمیں پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کے سامنے جو اپنا کیس رکھا ہے ہم ابھی بھی اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور یہی میسیج ہم نے دنیا کو دینا ہے کہ آج کوئی حکومت کوئی اپوزیشن نہیں ہے سب ایک ساتھ ہیں اور سب کا کاؤز بھی ایک ہی ہے کہ ہم نے کشمیر حاصل کرنا ہے اور کشمیر میں جو انڈیا کے طرف سے ظلم اور بربیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے جو بالکل کشمیریوں کی قربانی ہے جو ہیں وہ تو اب عالمی میڈیا نے بھی دکھائی ہیں پہلے تو صرف پاکستان کا موقف تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ظلم زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اب جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس نے بھی یہ چیزیں ہائی لیٹ کرنا شروع کر دی ہیں اور لائیو ریپورٹنگ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ مختلف جو بین الاقوامی چینلز ہیں وہاں پر جو ہے وہ لائیو ریپورٹنگ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئی ہے اور جو وہاں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جو کرفیو کی صورتحال ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیری کو قرار دیا جا رہا ہے اور بھارت امریک پندرہ لاکھ سے زائد فورسز جو ہے وہ وہاں پر تائنات کر دی ہیں تاکہ کشمیری جو ہیں باہر نہ نکلیں لیکن ان کی حمد کی ہم داد دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح ابھی بھی وہ گھروں سے باہر نکل کے احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں دیکھیں کسی کو گھر میں محصور کر دینا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے بند کر دینا یہ صرف ایک دو دن کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن بیس سے پچیس دن تک ایسے کسی کو گھروں میں محصور کر کے رکھنا اور ان پر ظلم زیادتی کرنا تو یہ دنیا میں کہی بھی جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ سلامتی کانسل جو ہے وہ بھی اس چیز کا نوٹس جو ہے وہ لے گی اور پاکستان نے اپنا جو موقع پیش کر رکھا ہے اس پر مزید بھی اقتامات کریں گے ملکل صحیح اور اگر میں تھوڑا امیجن کروں کہ جب آج بارہ بجے کے بعد لہور کی سڑکوں پر لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے اور وہ سب لوگ جو ہے وہ صرف کشمیر کاؤس کے لیے جب باہر نکلیں گے تو کیا زبردست وہ منظر ہوگا جب پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ چلایا جائے گا اور اس کے بعد کشمیر کا ترانہ جو ہے وہ چلایا جائے گا اور نہ صرف لہور آپ ہر جگہ پر پاکستان کی ہر صوبے میں ہر شہر میں ہر جگہ پر جب یہ منظر دیکھیں گے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں بھی ایک میسج جائے گا دیکھیں سی بہت ضروری ہے جتنی ظلم و زیادتی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے کشمیریوں پر ہو رہی ہے تو کم از کم ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کوشش جو ہے وہ تب تک جاری رہے گی جب تک کشمیر جو ہے وہ بھارت کے غاسبانہ قبضے سے اسے رہائی نہیں مل جاتی اور یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر جو ہے بہت سے لوگ اس پرے میں سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ضروری ہے یہ کرنا کیا ہو جائے گا اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں ضروری ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ہر کوئی جانتا ہے پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ کشمیریوں پر اب بھارت جو ہے وہ قابض ہے اور پاکستان کا موقف یہ تو ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ تو ہمارا نعرہ ہے لیکن اب جو پاکستان کی جانے سے بڑا اچھا کیس جو ہے وہ صاحب نے رکھا گیا انہوں نے کہا کہ کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو مقین ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں ان کی تو رائے لے اور انسانیت سوز ظلم جو ہے وہ وہاں پر کیا جا رہا ہے یہی سے ہم بات کو کانٹینیو کریں گے لیکن دوسرے جانے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے چیئرمن ہے پارلیمانی کمیٹی آن کشمیر سعید فخر امام جو نے میں خوش آمدید کہوں گی اسلام علیکم جی بہت شکریہ سیٹی اٹین کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے اظہار ایک جہتی ہے کشمیر کتنا ضروری ہے کیا سمجھتے ہیں آپ بہت درداد بہت درداد بہت درداد بہت درداد بہت درداد پارلیمان میں ہمارا جوائنٹ سیشن ہوا تھا جس میں ایک متفقہ قرارداد اسی مسئلے پر ہم نے پاس کی تھی ایک اور بری تفصیلی کتنا ضروری ہے جس میں ساری بات تفصیلی طور کہی تھی کہ یہ بہت درداد سوالی 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 بن چکا ہے اور اس پہ درداد نگوانی سوالی 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 وقت آپ نے دیکھا کہ انیٹی نیشن سکرورٹی کانسل نے اس نسلے کو ذیر غور سول آغست کو لے کر آئی دی اور اب بھی ہمارے حکومت میں پرامنس رمضان خان مختلف ممالک میں خاص طور جو پی سائز ہے چینہ چینہ نسل میں چوکے سپورٹ کیا پہلی مرتبہ رشیہ میں ہماری اپوزیشن نے کی یونیٹی سیچ کے حضر کے ساتھ دو مرتبہ بائمیسٹر کی بات ہے اپھر فرنچ سیدر میکرام کے ساتھ دی اور دارست چانسل جائن میسٹر اور پی سائز کی اگر سب کی اگریمنٹ نہ ہو تو سیکیورٹی کانسل کی پرمنٹ بہرد نیٹنگ یا ستی تو افتیٹنا یہ ہے کہ آج پچیس دن ہو بہے ہیں اس کرفیو کو اور وہاں کے جو مظالم ڈھا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز انگیا کی اور پتنی نو لاک سیکیورٹی فورسز ہیں آبادی کور سی لاک کیے سے زیادہ دنیا میں آج بری جیل آپ کو قیمی ملے گی سیکیورٹی جن بھی ہے آرک ادویات چیز ہوا مسلا بنائے اور human ڈھا ریٹس کی سیکیورٹی ویلیشن یہاں ہو رہی ہے دنیا میں شاید نہیں ہی نیٹ انگیا جو کانسل اس نے دو ریپورٹس ان کی پیلے کسی دیو پچھلے جون میں 2018 جلائے جو انگیس میں انگیس انٹرنیشنل نے انگیس جو 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 انگیس جو کسی دیو کوئی human ڈھا ریٹس پچھ ایک جنو سائیڈ والی انگیو ہے جنہوں نے یہ سبتک کہا کہ یہاں جنو سائیڈ بھی ہو سکتی ہے جو ادوی انگیو کہنے کہ آلمی سطح پوری تہری مرتبہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے top of the line of time انٹرنیشنل میڈیا تو اس چیز ہائیلیٹ کر رہا ہے میڈیا بہت رول ہے کیونکہ نرندرہ موڈی نے ایک ٹوٹلی خلاف ورزی کی 48 49 رسولوشن ہماری بنیاد تھی 48 49 جس سے مشمیر کو متنازر علاقہ کہا جب یہ بہت کو تسلیم کہتے انٹرنیشن سکیریٹی کانسل انڈیا کی برق سوچتے کہ یہ بہت ایکشل شو تو لگیٹ کر دیا انہوں نے اچھا فخر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پلیٹفارم کو استعمال کیا جانا چاہیے وہ سفارتی لیول پر ہو میڈیا کے لیول پر ہو گورنمنٹ لیول پر ہو لیکن آج جو کشمیر آر سیلیبریٹ کیا جا رہا اس میں پوری کی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ صالی ڈیلیٹی شو کرے گی سڑکو پر نکلے گی یہ پروٹیسٹ آلمی ہر ہفتے ہوگا بالکل تو آلمی سدا پر یہ کیا دیکھیں گے سارا ملک سانس ہو جائے گا آدھ گھنٹے کیلئے کشمیر دے اور سسنڈرہ کو بلیک دے منایا گیا ہمارے پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک نیا بات تھا اور اس کے مجھوں کو احساس ہوا ہے کہ کشمیر ہماری شہرہ کے قائد آزم کے الفاظ تھے اور یقینا ہے پورٹیشن جو پلان تھا کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوا یہی بنیادی چیزوں کے لے کر آگے چل رہے ہیں اور آج تو تیسری یا چوتری جنریشن ہے جو قربانی مشمیری شہریہ میں دی ہے ایک لاکھ سے زیادہ شہید ہیں تیرہ خواد تیرہ ہزار خواد تیرہ لیکن یہ عجیب وغریب جیسی ہے پر پلٹ کانس کا استعمال ہوا پلس ٹو بانز پر استعمال کر رہے ہیں وہ ان کا تکی لینیٹی نہیں ہے انڈیا کی اور اس سے دی جائے کہ پہلی پرتبہ تیس یا چالی سال کے بعد انٹرنیشنل میڈیا تو ہمارا نیریٹیو کو چھاپ رہا ہے انڈیا کی نیریٹیو نہیں اور اب جا آپ نے دیکھا ہوگا موڈی گئے سالانس میکرون کے ذریعے وہ جی سیون نے سائی لائن سے بیٹھ کر انہوں نے ٹرم سری بات کی بزرین ٹرم اور دوسرے قائدین سے پر وہ ابھی تک آج بھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ اس کا آیا کہ ہم بہت اس کو منیٹر کر رہے اور وہ حیفیت ہمارے ساتھ موجود تھے اور دنیا کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کشمی پاکستان کا حصہ ہے اور کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے الگ نہیں کر سکتی اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلیں گے ہم بریک لیتے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے وَلکم بیک ایک بار پھر اس سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اب ہم تھوڑی سی خبریں بھی ڈسکوز کر لیتے ہیں اور اپنی آج کی لیٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور آج کی ہماری لیٹ سٹوری عوان کو ایک اور جھٹکا کاغذ کی کیمت فی کلو بڑھ گئی ہے بیس روپے اور اب پیپر مارکٹ میں نئی کیمت جو ہے وہ ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ہے اور اس سے جو امپیکٹ ہے وہ خاص طور پر ایڈکیشن کے اوپر جائے گا کیونکہ کتابیں سٹیشنری یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مزید مہنگی ہو جائیں گے مجھے آج بھی وہ نعرے دعوے وعدے یاد آ رہے ہیں جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں بیٹھ کے کہتی تھی کہ کچھ میں نہ کیا جائے صرف تعلیم اور صحت کو بہتر بنا دیا جائے تو لوگوں کا میارے زندگی جو ہے وہ بلند کیا جا سکتا ہے ہم ترقی پذیر ممالک کی جگہ ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں تو بھائی کہاں گئے وہ آپ کے دعوے بات یہ ہے کہ اب یہ مہنگائی نے تو ہر چیز پر اثر جو ہے وہ چھوڑا ہے اور یہاں پر میں ایک چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو حکومتی ادارے ہیں سرکاری ادارے ان کے مطابق مہنگائی کی شرعہ سترہ فیصد جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے جو کہ آلمی ادارے کہتے ہیں کہ اگر اتنی مہنگائی اتنے پرسنٹ مہنگائی اگر کسی ملک میں ہو تو اس کے بعد سسٹم کولیپس ہوتا ہے لیکن یہاں پہ الحمدللہ کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اللہ کے نام پہ بنا ہے تو اس لیے شاید چل رہا ہے یہ جو اب کنڈیشن دیکھی گئی ہے کہ کاغذ کی قیمت میں مہنگائی ہوئی ہے تو پھر ہونے پتا کیا جا رہا ہے جو نعرہ ہوتا ہے کہ ایڈیوکیشن فور آل اب پاکستان میں جو ایڈیوکیشن ہے نا وہ صرف ایڈیوکیشن تعلیم جو ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہوگی یا افوریبل طبقی کے لیے رہ سکتا اور ابھی بھی آپ دیکھیں آپ نے بہت سے سرکاری سکول فیس وصول کی جاری ہے دیکھیں یہ اکسا تعلیمی نظام وہ تو آپ لاغو کر ہی نہیں پائے جو کہ آپ حکومتی بینچوں سے باہر بیٹھ کے بہت شور وہا ویلا کرتے تھے یہاں پر میں ایک چیز لازمی ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کو کچھ دن پہلے کی یہ خبر تھی اکمل سومرو کی کہ یو ای ٹی کی فیسوں میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سو فیصد اضافہ مطلب آپ غریب کا بچہ جو ہے وہ کیا پڑے گا اور آپ یہ لاہور کالیج سمیتھ جو دیگر کالجز ہیں آپ یقین جانے جن کے پروسپیکٹس جو ہیں وہ تین سے چار سو روپے کے تھے وہ پندرہ سو سے دو ہزار کے ہو گئے ہیں مطلب کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے جب اس میں داخلہ لینا ہوتا ہے ہم بھی پڑھے ہیں ہم بھی تین سے چار پروسپیکٹس جو ہیں وہ لیتے تھے مطلب کم از کم اب دس ہزار دس سے بارہ ہزار یا پندرہ ہزار تک پروسپیکٹس جو ہیں وہ خریدنے پڑیں گے سٹوڈنٹس کو تو بہت سپس سمپل سی ہے کہ غریب کے بچے کے لیے آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں مطلب تعلیم تو آپ پھر ختم کر رہے ہیں یا آپ پھر پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کر رہے ہیں جو پیپر مرچنٹ اسوسیشنز کے چیئرمن ہے اور سینئر رہنم آئیسواری خامس سعید بٹ انہوں نے کہا کہ مقصود سمیلز حکومتی اداروں کی ملی بھگر سے کاغذ کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو بات تو پھر یہ ٹھیک ہوئی نا کہ پوچھنے والا اگر کوئی نہیں ہے تو قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں جیس طرح آپ نے بات کی کہ اگر اسوسیشنز جو ہیں ان کو ادراک ہے شہریوں کی مشکلات کا تو بھئی حکومت کو کیوں نہیں ہے اور یقینا یہ بات ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوگی کیونکہ یہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مقصود ملو کو اور حکومت کی اجارہ داری کے تحت جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ آئیز کر کے یا کسی انجیو کے حوالے کیا جا رہا ہے اور وہ فیس وصول کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہاں پر جو مفت کتابیں اور چیزیں ملتی تھی یونیفور ملتا تھا وہ بھی اب نہیں ملے گا کیونکہ کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں تو پھر یہ کارز آئے گا اگر آپ فوٹ کر سکتے ہیں تو خرید لیں آدھر بھائیز مت آئیں سکول کہ سرکاری سکولوں میں جو تعلیمی میار ہے وہ سب کے سامنے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں تعلیم دی نہیں جاتی نو ڈاؤٹ سرکاری سکولوں میں اچھے اسادزہ ہیں لیکن آپ نے سہولیات کیا دے رکھی ہیں وہاں پر سہولیات بہتر ہوں تعلیم بہتر ہوں تو لوگ کیوں پرائیویٹ سکول کی طرف جائیں وہ سرکاری سکول کی طرف آئیں لیکن آپ نے سرکاری سکولوں کو تو میں کہتا ہوں کہ ان کے سر سے ہاتھ ہی اٹھا لیا جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کو کمرشل جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کہیں جو ہیں وہ دیگر اداروں کو جو ہیں وہ سونپے جا رہے ہیں بھئی آپ سے نئی سمالا جا رہا تو پھر آپ نے کیوں سوانے خواب دکھائے اور جب آپ گورنمنٹ جب آپ نے گورنمنٹ میں آنا تھا اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو امیروں سے ٹیکس جو ہیں وہ لیں گے اور ان لوگوں سے ٹیکس لیں گے جو ٹیکس چور ہیں غریبوں کے لیے ہم آسانیہ پیدا کریں گے تو بھائی کیا آسانیہ پیدا کر رہے ہیں سٹیشنری کتاب ہیں یہ آپ نے مہنگی کر دی ہیں آپ کا ٹیکس حدف جو رکھا ہوتا ہے اس سے بہت کم آپ نے ٹیکس حدف ہم بار بار تیکس حدف کی بات ان کی سنتے ہیں تیکس حدف کی ان کی بات سنتے ہیں ان کو یہ تو یاد ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے وہ کیسے اکٹھا کرنا ہے ٹیکس دیونیو جو ہے وہ کیسے بڑھانا ہے تو بھائی سہولیات کیا آپ نے بہتر کی ہے ہر ادارے ہر شعبے میں ہسپیٹلز میں عدویات نہیں ہیں ہسپیٹلز میں علاج موالدے کی سہولیات نہیں ہیں تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں تعلیمی اداروں کی صورتی آل ہے آپ پھر صاحب ظاہر ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سٹرونگ کر رہے ہیں پرائیویٹ مافیا کو آپ سٹرونگ کر رہے ہیں اس کے بھی امپیکٹس ہے وہ آہستہ آہستہ نظرانہ شرح ہو جائیں گے سامنے آ جائے گی کھل کر یہ چیز کے حکومت اصل میں چاہ کیا رہی ہے اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے سیریف آئی ٹو کے پروگرام پر نوٹس لیا گیا اور گورنر ٹھو کر پہنچ گئے جہاں پر غیر فعال فیٹریشن پلانٹ کا معاینہ جو ہے وہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بدکسمتی سے ہر دور میں پانی کے نام پر پیسہ کمایا گیا ہے اور اب ایک بھی پائی کھانے والے کو قرار واقعی سے زادی جائے گی جی عمران بھر آپ بھی وہاں پر تھے کیا کریں گے دیکھیں چوئی سرور صاحب کے حوالے سے اگر گورنر صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو یقین انہوں نے ہمیشہ چاہے یہ پہلے جب صاحب کا ان کا دور تھا جب یہ تب بھی گورنر پنجاب تھے مسلمی قنون کے دور میں تو تب بھی ان کا سٹانس جو ہے وہ نہ صرف سینٹر پنجاب بلکہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ صاف پانی فراہم کرنا چاہتے تھے اور میں یہاں پر ایک آج بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ انہوں نے آج تک میڈیا پر بیان نہیں کی چوئی سرور صاحب نے لندن سے یہ کچھ لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے جنہوں نے جنوبی پنجاب میں تین سو پچاس کے قریب وارٹر فیلٹیشن پرانٹس لگانے تھے سابق وزیرالہ صاحب کے پاس گئے انہوں نے جائے کہا جیے لوگ وارٹر فیلٹیشن پرانٹس لگانا چاہتے ہیں پنجاب میں تو انہوں گورنمنٹ نے کہا جی آپ ہمارا نام یوز کریں فنڈنگ یہ کریں نام ہمارا یوز کریں تو جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں کریں گے یہ کانفلیکٹ رہا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے اس گورنمنٹ سے بھی علایدہ ہوئے تھے اب جو ہے دوبارہ میں داد دیتا ہوں کل گورنر پنجاب نے نہ صرف اس علاقے کا وزیٹ کیا بلکہ حکومت کی غلطی بھی مانی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آبے پاک آثورٹی بنائی شہریہ کو صاف پانی فرام کرنے کے لیے لیکن ایک سال میں سیاست کی نظر یہ آثورٹی ہو گئی لوگوں نے ٹانگے کھینچی حکومتی لوگوں کی بات وہ کر رہے تھے کہ ٹانگے کھینچی اور اس کے خلاف تھے یہ تھا لیکن ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اب یہ آبے پاک آثورٹی جو ہے وہ بن گئی ہے لیکن اب امید کرتے ہیں کہ اس آثورٹی کے طرح واتر فیلٹیشن پلانٹ جو ہے وہ لگیں گے کام کر سکیں گے لیکن ابھی امید کی ہی کی جا سکتی ہے لیکن اس کو منٹین کرنا اصل میں کام ہے دیکھیں صاف پانی کا مسئلہ جو ہے نا سیمل وہ کبھی بھی یہ واتر فیلٹیشن پلانٹس لگا کے یا آبے پاک آثورٹی یا صاف پانی کمپنی یہ ایک دفعہ لگا دیا تو آپ کو سالوں صاف پانی ملتا رہے گا صاف پانی کمپنی بنا کے یا آبے پاک آثورٹی ہم بنائی گئی ہے وہ بنا کے ہم یہ مسئلہ سال کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا انٹل انلیس آپ زیر زمین پانی کی جو لائنیں ہیں وہ ٹھیک نہیں کریں گے شہریوں کو صاف پانی نہیں مل سکے گا ابھی بھی جو پوش ایریانز ہیں کوئی بھی پوش ایریانز ہیں کوئی بھی پوش ایریانز اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر لازمی ہزاروں گھر ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو پینے کا پانی آ رہا ہے وہ سیوری سے ملا ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو واسا کے ٹیویلز ختم کرنا پڑیں گے جس حوالے سے ابھی پنجاب فورٹ آثورٹی نے ایک رپورٹ جو ہے وہ چیف سیکرٹی کو دی کہ جو واسا کے ٹیویلز ہیں وہ آرسینک پھلا رہے ہیں اور یقینا یہ بات ثابت بھی ہوئی آپ دیکھیں آپ کو ایک میگا لیول پر یہ پروجیکٹ لانا پڑے گا امرجنسی لگانی پڑے گی امرجنسی آپ کو لگانی پڑے گی نہ صرف آپ کو زیر زمین وارٹر لائنے جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑے گی آپ کو جو واسا کے ٹیویلز ہیں وہ ختم کرنا پڑیں گے اس سے ایک تو آپ کی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ کم ہو جائے گی اور دوسرا خرچے کم ہوں گے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اب لوگوں کو عادت ڈالیں کہ اپنے وہ گھروں میں ٹینکییں بنائیں وارٹر ٹینک جو ہیں وہ لگائیں موٹر چلا کے وہ بھریں یہ جو ٹیویل ہے یہ صرف خرچہ ہے یہ کبھی بھی آپ کو صاف پانی نہیں فرام کر سکتے سب سے پہلے تو آپ کو وارٹر لائنے جو زیر زمین پانی کی لائنے ہیں ان کو بہتر تبدیل کرنا پڑے گا اور یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں لیکن ماظرت کے ساتھ ابھی تک نہ تو حکومت کی کوئی ایسی انٹینشنز نظر آ رہی ہیں نہ کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہیں ہاں آبے باگ آثورٹی بنا دی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک پال ہوتی ہے اور کس طرح وہ صاف پانی سیمال چھوٹی سی بات یہاں کرنا چاہوں گا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سرکاری داروں سے زیادہ ایکٹیف جو ہیں وہ جو بیرون موالک میں ایجنسیز بیٹھ ہوئی ہیں وہ ہے آپ جائیکہ کی مثال لے لیں جائیکہ جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے پیچھے پڑا ہوا ہے واسہ کے کہ ہم شہریوں کو آپ کے شہریوں کو زیر زمین جو پانی ہے اس کو صاف کر کے دینا چاہتے ہیں صاف پانی فرام کرنا چاہتے ہیں فنڈنگ ہم کرنا چاہتے ہیں آپ بس اپروول دے لیکن ہماری الحمدللہ بیوروکریسی ایسی ہے میں یقیناً یہ لازمی یہاں پر کہوں گا ہم نے ان سے سوال کیا کیا آپ کی بیوروکریسی آپ کا ساتھ دے گی اور اس پہ بھی وہ چپ کر کے کہتے ہیں نہیں ان کو دینا پڑے گا مطلب وہ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ بیوروکریسی اس طرح ساتھ نہیں دے رہی بیوروکریسی کیا ساتھ نہیں دے رہی جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ جائیکہ جو ہے وہ یہاں پر پروجیکٹ کروانا چاہتا ہے لیکن فائلوں کی نظر ہوئے پڑے ہیں آپ کی بیوروکریسی فائلیں جو ہے وہ نکالتی نہیں یہ پتہ نہیں نیپ کا ڈر ہے یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑے گی لیکن ایک سیر سے شروع کرنا پڑے گا ایک سیر سے شروع کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آبی باگ آثورٹی بنانے میں اگر اسٹنی مشکلات پیش آئی ہیں تو وہ جب فائل اور فنکشنل ہوگا بارشی پارنگ کو تو آپ سیو نہیں کرتے بارشی پارنگ کو تو آپ سیو نہیں کرتے اور بابیلا مچاتے ہیں کہ زہر زمین پانی کی سطح مسلسل نیچے جا رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک سیچویشن ہے بہت خطرناک سیچویشن ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی بہت شکریہ جی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور نازن ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہیڈ لائنز جانیے گا پھر پروگرام کا سلسلہ آکے بڑھائیں گے ویلکم بیک موڈل اور فیشن کے دنیا میں تو بہت سالوں سے نام بنا بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی دوبارہ سے بہت سی کیمپینز میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی کمرشلز میں بھی نظر آتے ہیں بار پروفیشن ایکٹر اور موڈل ہیں لیکن سوافٹ ایمبیسیڈر میں نے پاکستان کا اس لیے بولا کہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی پلاٹ فارم پر سوشل میڈیا کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو لوگوں کی آئیڈیل ہیں جن سے لوگ انسپریشن بھی لیتے ہیں جن کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور پھر جب وہ پاکستان کی ایمبیسیڈر ہونے کی حیثیت سے مختلف اشیوز پر مختلف چیزوں پر بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہائیلائٹ بھی ہوتی ہے خاص طور پر آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم کشمیر آرٹ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیلیٹی شو کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے کیا خیالیات رکھتے ہیں اس پر بات کریں گے عبداللہ اجاز ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے السلام علیکم جی السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ بہت شکریہ آپ کی تشریف عبدی کے لئے thank you so much thank you very much and how does it make you feel being a soft ambassador of پاکستان کے دنیا میں کہیں بھی آپ دیپ ٹریول کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو بھی آپ پوش کرتے ہیں سو اس کو پاکستان کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے he is عبداللہ اجاز from پاکستان جی بالکل ایسی ہے اور بلکل جو آرٹسٹ ہیں یہ ایک ایمبیسیڈر ہوتے ہیں اور یہ امن کے سفیر بھی ہیں اور ہم لوگ اکثر ٹویٹس بغیرہ دیکھتے ہیں جو انڈین ایکٹرز ہیں وہ بہت اگینسٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں انڈین انسان تو ہے کسی کا باپ تو ہے کسی کا بیٹا تو ہے کسی کا بھائی تو ہے وہ شخص تو کہیں بھی وہ نقصان ہوگا کہیں بھی کوئی جانی نقصان ہوگا تو آبیسلی اچھا فنکار کیسے رول کلے کر سکتے ہیں اسپیشلی کشمیر ریلیٹڈ ایشو میں جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاری ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اس کے اوپر بات بھی کی جاری ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ بھی کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ایک مجھے بڑا اچھا ایک لائنز ہیں کچھ بڑی خوبصور لائنز ہیں میں آپ سے بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ میرے فیوریٹ رائٹر ہیں سادت حسن منٹو ان کی لائنز ہیں پاکستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ان چیختے چلاتے ناروں کی بیچ کئی سوال تھے میں کسی اپنا ملک کہوں لوگ دھردھر کی مار رہے تھے ان سب سوالوں کے مختلف جواب تھے ایک ہندوستانی جواب ایک پاکستانی جواب ایک ہندو جواب ایک مسلمان جواب کوئی اس کو اٹھانسو ستاون کے ایک ہندر میں ڈھونتا ہے تو کوئی اس کو مغلیہ سلطنت کے ملبے میں ٹٹرولنے کی کوشش کرتا ہے سب پیچھے دیکھ رہے ہیں لیکن آج کے قاتل لہو اور لوہی سے تاریخ لکھتے جا رہے ہیں یہ مضمون سناتے سناتے آپ سب سے مار کھا لوں گا لیکن ہندو مجھ سے فساد میں اگر میں کوئی سر پھوڑ دے تو میری خون کی ایک ایک بھوند روتی رہے گی میں آرٹسٹ ہوں مجھے زخم اور بھدے گاؤ بلکل پسند نہیں یقین کریں کہ جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور اکثر ہمارے ایسا کے ورسائب گروپ میں ویڈیوز آتی ہیں اور کوئی بھی انسان کشمیری ہو چاہے کوئی اور سیریہ کی انسان مرتا تو یقین کریں دل روتا ہے ملکل اور میں جس طرح سے اب دیکھتا ہوں کشمیر کا ایشو ہے کرفیو لگا ہوا ہے اور کتنی چیزوں میں اسی طرح سے میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص نے بچے کو لے کے جانا تھا ہوسپٹل لے کے وہ لے کے جانا جا پا رہا تھا تو ایڈن نو یہ فلمز تو ایسی ایسی بناتے ہیں اور انسانیت کے اوپر بھی بڑی اچھی فلمز اچھا میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اس چیز کی وہ دبل سٹینڈرز جو ہے وہ نظر آتے ہیں دبل سٹینڈرز وہ انگیا کی طرف سے نظر آتے ہیں اور وہ دبل سٹینڈرز ریالیٹی گراؤن پر بھی ہیں اور ان کی انڈسٹری میں کچھ تکھایا جاتا ہے سامنے کچھ آتا ہے لیکن پانچوں کے برابر نہیں ہے ادھر کچھ لوگ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اندر ہی ان کی فیور میں نہیں ہیں کچھ چند لوگ جو مودی صاحب ہیں اور انہوں نے ان کی جو گورنمنٹ ان کی ایک پالیسی تھی کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو دبائیں اور ہم اس کی بیس پہ حکومت کریں تو یہ ایک ایجنڈا ہے ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے بڑی چیزیں بڑی طاقتیں انوالو ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم صرف ایک ہمنننگ کر سکتے ہیں بار بار ایک چیز سوفٹ ایمیج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انسانیت کے بات کر سکتے ہیں ہمینیٹی کی بات کر سکتے ہیں لیکن بہر حال وہ پوری دنیا میں ایک میسیج تو جاتا ہے جو غلط ہے اس کے اگینسٹ کھڑے رہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے آپ نے دیکھنا ہے اب مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا لائن کے اس پار کے لوگوں کو وہ چاہے آرٹسٹ ہیں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نظر نہیں آرہی ہیں کہ کس قدر کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی جا رہی ہیں شیطانیت ہے نا تو ہمارا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو انڈ ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو رحمان و شیطان تو یہ یہ ایون آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو بھی صحیح ریلیجن کو پولو اگر وہ بھی اپنے ریلیجن کو پولو کریں تو اس کے اندر بھی انسان کا قتل ایک غلط چیز ہے بلکل بلکل ابھی آپ نے اتنی زبردست جو لائنز منٹو صاحب کی بولی وہ اگر ہم سمجھ لیں اور لائن کے اس پار کے لوگ بہتر طور پر سمجھ لیں تو شاید اپنا رول وہ بہتر طور پر پلے کر سکے وہ آٹسٹ جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور ای تنگ یہ آپ نے بلکل صحیح کہ کہ رگارڈلیس جہاں سے بھی تعلق ہے آٹسٹ کو ہمیشہ پیس کی بات کرنے چاہے پیس کی بات ہونے چاہے پیس امبیسیڈرز وہ لوگ ہیں آپ کتنے سالوں سے ہو اس فیلد میں how does it make you feel کہ اتنے سالوں کے بعد اب آپ اس پوائنٹ پر ہو that people recognize you and you have this special place جہاں پر لوگ آپ سے inspiration بھی لیتے ہیں follow بھی کرتے ہیں آپ کو I've been modeling since very long it's been 14 years you can say لیکن اس میں کیونکہ gap بھی آئے اور میں نے ساتھ ساتھ اپنی study بھی کرنی تھی پڑھنا بھی تھا MBA بھی کیا اور اس میں کافی لمبا gap بھی آیا ساتھ سال دو دو سال کا بھی gap آیا لیکن یہ میں اپنی فیل کا بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے تھانکفل ہوں کہ پھر بھی انہوں نے سپیس تھی gap تھا اور میں ادھر آکے اس گیپ کو فیل کرنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ مجھے بولا لیتے تھے تو وہ میں کرتا رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو لوگ بہت سی چیزیں آپ تو یہ ہے کہ نیوٹریشن کے اوپر ڈائیٹ کے اوپر اور ہیلتھ کے اوپر بہت چیزیں پوچھی جاتے ہیں مجھے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کا ڈائیٹ پلان کیا ہے ہم یہ فالو کر لیں آپ جن کتنی دیر کرتے ہیں کون سے ایکسرسائز کی ٹائیمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ نے کیا کوئی روٹین فالو کی یا خود بہ خود ہی یہ آئیستہ آئیستہ میں نے اس طرح سے میں نے کیا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ریسرچ میں نے کی پڑھا دیکھا سنا اور اس کو پھر میں نے امپلیمنٹ کر کے دیکھا جب میں نے امپلیمنٹ کیا ہے تو مجھے اب جا کے میرے پاس کچھ اتنا کچھ مٹیریل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں لوگوں کے ساتھ اور ان کو بتاؤں کہ وہ کہاں پہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور میں ایکسر ٹریننگ کر رہا ہوتا ہوں جب میں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا محنت کر اتنی مشکل سے یہ بندہ جم میں آیا ہے اور اس کو یہ سیحی ٹریننگ نہیں کر رہا یہ اپنا ٹائم بیشت کر رہا ہے تو میری کوشش ہوتی کہ اس کو کہ میں تھوڑا سا بطا دوں تو آپ ایسا ایک پورا پلاتفارم کیوں نہیں کھولتے جہاں پر لوگ صحیح گایڈنس کے لیے بلکل میرا پلان ہے اور میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ہمارا ہمارا جو ہے ایک تعلق رہا ہے تو میں چاہوں گا مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اس ایج میں ایک اینجی ہے اس کا اوٹلٹ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ انہوں نے تریننگ کر رہے ہیں جیم میں آئے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھی چیز لگتا ہے آپ کو بہتر فیلد کونسی لگتا ہے آپ نے دراما بھی کیا ہے آپ نے ٹی وی کمرشل بھی کیا ہے آپ نے فیشن یعنی شوٹ بھی کیا ہے اور موڈلنگ بھی آپ نے مجھے کیا مجھے مجھے اپنا اپنا جو association اپنی روح اس کے بیچ میں ڈالنے کی کوشش کروں تب ہی وہ مجھے بھی مزہ آتا ہے اس چیز کا میں نے موڈلنگ جب کی تو تب یہ ہوتا تھا کہ صبح چھے بجے اٹھ کے ہم لوگ چلے جاتے تھے ٹریننگ کرنے تین گھنٹے ہماری ٹریننگ ہوتی تھی بہت بہت انٹینس قسم کی ٹریننگ ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ جو ایک ریزلٹ برینڈز وغیرہ جو ہم نے کیا اس کا ایک ڈیفرنٹ تھا پھر میں نے یہ ڈراما میں جب آیا تو دراما مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا اور یہ چیلنجنگ چیز ہے اور مشکل چیز ہے altogether different چیز ہے altogether different چیز ہے اس میں fashion easy کام ہے مجھے لگتا ہے comparatively کافی لوگ کر سکتے ہیں ہر کوئی نہیں کر سکتے ہیں لیکن دراما میں اور زیادہ آپ کو جو ہے exclusive ہو جاتے ہیں آپ کی body language timing dialogues یاد بھی کرنے ہیں پھر اس میں آپ کے جو work کی movement وہ کیسے رکھنی ہے اس میں کافی زیادہ ایک effort ہے اس کے اندر جبکہ جو موڈلی ہے ایک effortless چیز تو ہے لیکن اس میں اتنا بھی نہیں آپ کیا سکتے ہیں بلکل ہی effortless کیا آپ کی آپ کی comfort زون ہے آپ کی موڈلی ہے آپ ایک 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 بہت ایک 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 خیلی رکھنی ہے ایک 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 شاید جو سوپر ڈوپر ہٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا تو وہ ایک سیکھنے کا بھی جو تھا وہ بہت زہا کہ ان کے ساتھ لرننگ بھی بہت اچھی رہی آسد الحق ہیں ساکر ملک ہیں آسیم رضا ہیں اور وہ میرا ایک بہت آؤٹ کلاس ایکسپیرینس آپ کا ابھی تک کا فیشن میں دفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں دفرنٹ لکس کے ساتھ ہیں دفرنٹ برانٹس کے ساتھ ہیں اگر آپ رکال کریں تو ابھی تک کونسے لک رہی ہے آپ کے شوٹ کبھی نہیں بھولتا وہ شوٹ نہیں بھولتا مجھے پسند تھی میری جو لک تھی وہ رگڈ بڑی کوئی جو ہوتی ہے رف اور رگیٹ کسن کی جو لک ہے بلکل آپ نے اس کے ساتھ جینز کے ساتھ اور جیب وغیرہ کے ساتھ جو والی لک ہے وہ مجھے بڑی پسانتی اور اس میں بڑے اچھے شوٹ اچھے شوٹ ہوئے بھی ہیں بہت اچھے شوٹ ہوئے بہت اچھے شوٹ ہوئے ہیں بلکل سے اچھے یہ نیوٹریشن کتنا مہتر کرتی ہے آپ کی پوڈی کی فٹنس کے لئے نیوٹریشن ہی ساری چیز ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک میہینہ ایک میہینہ ایک سبسکر کرتے ہیں اور ایک سبسکر کرتے ہیں آپ کچھ اور چیزوں میں انگیشد ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں نکل رہا آپ آپ نیوٹریشن سے اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اچھا آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ one fat is equal to nine gram one carb is equal to four gram one protein is equal to four gram یہ چھوٹی چھوٹی یہ ساری چیزیں آگئی اس کے اندر آپ نے جتنی بھی آپ کی کیلوریز انٹیک ہے یعنی پورے دن میں جتنی آپ کی کیلوریز ریکوائرڈ ہیں دوہزار ہیں پندہہ سو ہیں اس کے اندر آپ رہ کے اگر آپ پلے کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ ویسی بناتے ہیں تو پھر آپ کی جو فٹنس ہے وہ گارنٹی ہو جاتے ہیں وہ گارنٹی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ کی کیلوریز میں جاتے ہیں یعنی آپ نے اگر 500 کیلوریز اپنی ڈیلی سے بجانا شروع کر دیں اگر آپ کو کو ملٹی پلے کر دیں ایک ہفتہ پورا پر اگر آپ 500 کیلوریز بچاتے ہیں تو اس ڈیلی کے لیے اندر اپنی ڈیلی سے ب آئیسن یقینی تو 3500 کیلوریز تو 3500 کیلوریز اپنی ڈیلی سے بڑی بھی Shayla اے زب دست یہ بڑی کلکولیشن کی ہے سیمیاری ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم ایک بریک دار چلتے ہیں جی بریک لیتے ہیں بریک پار دوبارہ حاضری باروگی ہی ساکنٹینیو کریں گے موسیقی 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 اسی طرح سے باگی دوسریوں میں بھی آپ اسی طرح سے ریشو بناتے ہیں لیکن جو سب سے اوٹ کلاس چیز ہے جو میں نے خود امپلیمنٹ کر دیکھی ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ یہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ یہ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ میں ان سے ان سے بات کروں گا دعائیں لے لیتے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جو لوگ جن کا بہت زیادہ ویٹ ہے اور وہ بڑا کوشش کرتے ہیں بہت ایفرٹ کرتے ہیں لیکن نہیں کم ہو پاتے وہ اپنا یہ رکھیں کہ آٹھ بجے لیٹ سے کہ وہ ڈینر کرتے ہیں آٹھ بجے وہ آرام سی ڈینر کریں سکون سے کریں جو بھی ان کا دل کرتا ہے سات سو آٹھ سو نو سو گیلریز کا ایمن وہ کھانا کھا لیں روٹی کھانی چھپاتی کھانی چاول تھوڑ سے کھانے ہیں وہ کھانا کھانے آرام سے اس کے بعد کیا کریں کہ آٹھ بجے اگر انہوں نے ڈینر کیا ہے تو اگلے دن صبح بریکفاسٹ جو ہے وہ انہوں نے سولہ گھنٹے کے بعد کرنا ہے اچھا ایس سولہ گھنٹے یعنی اب آٹھ بجے کے بعد صبح وہ کریں تو ناشتہ ان کا بارہ بجے ہونا چاہیے پھر اس سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے اس سے پہلے کیوں نہیں کھانا چاہیے اس کی بھی ایک بات ہے وہ ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی باڈی کی اندر گلایکو جن ہے اور وہ جو آپ کے جو فیٹ لوس کے پروسس کو روکتی ہے وہ دیپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی اس موڈ میں چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا فیٹ لوس کا پروسس آن ہو جاتا ہے اچھا پھر آپ اس کو اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے تو وہ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے میں مدد مل جائے گی اچھا ہے کہ آپ سکسٹین آرز کر لیں بہت پرولم ہوتی ہے آپ 15 سے کھر لیں اس کے بعد آپ اچھا میل اسی طرح سے لیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے اس میں یہ نہ رکھیں کہ جی ڈیپرائیڈی فیل نہ کہیں کہ میں یہ نہ کھاں وہ نہ کھاں آپ اسی لکھائیں اس کے بعد آپ کچھ میں آپ نے بیچ میں بارہ سے آرہ بجے تک چلانے میں آپ کو زیرو کالوری لے سکتے ہیں آپ اس میں گرین ٹی لے سکتے ہیں آپ کو بلیک کافی لے سکتے ہیں اچھا بلیک کافی ہماری بہت ہماری بہت ہماری بہت ہماری بھا تک چیز ہے ہماری کی تکھیں پینک میکروز چیز ہے ہمیں بے میکروز کو میکروز میکروز ہمارے مائروز ہماری ملٹی وائٹمین بہت سے لوگوں کو آپ کھانا کھاتے ہیں اے اندر ہوسکتا ہے ایک ملٹی وائٹامین نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں میں اس لئے ریکمند کرتا ہوں زرور لہنے چاہیے اب آپ جب ایک خانا کھاتے ہیں آپ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ملٹی وائٹامین کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس جو میل ہے اس کی ویلیو کو ایڈ کر دی ہے ایک اچھا میل بنا دی ہے اس میں سارے ویلیو ایڈ ہوگی اس میں ملٹی ویلیو ایڈ ہوگی آپ کے بغیر اس طرح کی چیزیں نہ کریں اگر آپ کی باڈی میں کچھ ایسی ڈیفیشنسز ہو جاتی ہیں جو انہاں لانگر رن آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائچ کر رہے تھے تو ہمارے بال گرنا شروع ہو گئے چہرے پرانک ختم ہو گئی skin damage ہو گئی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے عبداللہ یہ موڈلنگ سٹارٹ کیسے کیا بڑے لوگی آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایک جگہ میری بائک پینکچر ہوئی مجھے ایک حضرت ملے اور وہ انہوں نے مجھے کہا کہ why don't you do modeling you have a very good face تو میں نے کہا okay i would love to do it اگر مجھے if you pay me تو اوکے i would love to do ورنہ میں نے سونا ہوا تھا کہ وہ pay نہیں کرتے models بغیرہ کو تو اس میں پھر یہ تھا کہ انہوں نے میرا ایک shoot کیا کروایا جس سے تو بائے چانس وہ تصویریں وہ table میں پڑی ہوئی تھی ادھر کہیں خاور ریا صاحب آئے ان سے ملنے کے لئے جب انہوں نے وہ تصویریں دیکھی انہوں نے کہا یار یہ میں نے اس کے ساتھ shoot کرنا ہے تو اس کو بلاو میں گیا ان کے پاس انہوں نے grooming کی اور جب وہ گروومی شومی کرنے کے بعد انہوں نے میک اپ وغیرہ سٹائلنگ سٹولنگ کرنے کے بعد جب وہ تصویریں پڑا رہی ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک گیپ تھا ایک بہت اچھا انہوں کا ایک موڈل تھا بہت بڑا نام تھا اس کا فاروق منان اب وہ ڈیریکٹر ہیں وہ ٹی بی سیز مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ والی اس کی لوک ہے اور یہ ایک جو ہے بڑا اچھا ایک اور جوڑا بڑا 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 ہے وہ پڑا ہے آپ کو بھی یہ بھی اب آپ کو perceivable اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں اب وہ مینچن نہیں کروں گا کہ ایک جگہ میں گیا تو بڑے اچھے فٹوگرفر ہیں بڑا نام ہیں اور انہوں نے مجھے ایک تسویر دکھائی اور اس میں ایک بہت بڑی سیلیبیٹی سامنے فرنٹ میں ہمارے فلم کے ہیرو تھے اور انہوں نے بتایا کہ جو فٹوگرفر ہیں انہوں نے بتایا مجھے یہ بتایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے شیڈو کس کا ہے اس ایکٹر کی پیچھے میں نے کہا کس کا ہے وہ کہا کہ یہ فلانی ایکٹرس ہے وہ کہا کہ بہت بڑی ایکٹرس ہو چکی ہے تو وہ بھی اسے فلانے نے کام شروع میں کیا ان کو کربالی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیمال موڈل کو حاصل ہے ہماری فیشن اندسٹری میں وہ موڈل کو حاصل ہے وہ موڈل کو حاصل ہے بات تو ہے فیمال اورینٹی تو ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو بنتی ہے جتنی پیشن شوز ہوتے ہیں جو رامپ وکس ہوتے ہیں وہ کہیں لگتا ہے کہ وہ فیمال دومینے ہی براہ دا موڈل کو faces تو کیا میں فیمال فیمال دومینے یا فتا ہے چیاری لگتا ہے وہ آپوں میں فیمال دیزائنروں وہ نے vem لگتا ہے یہ 까 determлер تم جئےے فیمالائی یہ ہوتا ہے اج press While اس來說 اجابہ موڈل او اسےядustر مرد سے خوبصورتی سو جاتی ہے وہ میں ایک آجاتی ہے یہ جان جاتی ہے ایک کرٹیکل ق�ili جاتا اور اس کو قوات کرنے یہ خاندفت ہے یہ ہیں لہذا اقلンبہ بائلنس اور بہتر اس پر بھی بہتر ہوتا ہے یہاں ہے نہیں ہے کہ اagnaیا ہے یہاں ہیں کہ یہاں یہاں لڑکیشی اللہ ہے یہ بہتر ہوتا ہے اچھا جو بھائی ستوکت ہے گلاسے لگے جیل بیک کر کے آئیں گے تو وہ تھوڑی دل کے لیے اگر صرف فیمیل اورینٹی ہو جائے گا جب بیچ میں میل موڈل آتے ہیں تو وہ بڑا ایک ایلیمنٹ لگتا ہے ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے اس کے اندر اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے اس کوپ نہیں ہے میل موڈل کے لیے اپرچنیٹیز کم ہیں اپرچنیٹیز کم ہیں بالکل سیئی بھی کم ہے برنس بہت کم ہے اگر آپ اس پر صرف فیمیل بکن ہے ادولا اندینٹ کو ایک مجموعی جائے اترام چکے میر آپ کو挺 مجموعی سکتاield اور پیرنس کو بھی جائے دیکھین آپ کو بچوں پر نظر رکھیں ان کو دیکھیں ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں ان کو زیادہ ان کے عاوریا تو جو دوسرے موڈلوں موڈل سے جان چودیں ان کی نہیں جان چودیں ان کو ٹریننگ ایکسرسائز، نوٹریشن، اچھی چیزوں میں بلکھو سکتے ہیں اور یہ وہ ہلتی ایکٹیوٹیٹیز ہیں جو آپ کی بچے کو نہ صرف ہلتی بناتا ہے بلکہ ایک اچھا انسان بی بناتا ہے well thank you so much Abdullah for coming and good luck for all your campaigns and projects I really hope کہ گاہ بگاہی آپ ہمیں different projects میں وہ کبھی سیڈکوں پر بل بوٹس کی صورت میں اور کبھی کسی برینڈ کے باہر ایمبیسیڈر کے صورت میں نظر آتے نہیں thank you so much for coming اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کی بعد دوبارہ حاصل ہوں گے welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ناظر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مہریا غزا یاد جویریہ محمود قریشی موجود ہے جن سے ہم آج بات کریں گے پیچ کی بیماریوں کے حوارے سے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں اور خوراک کس حد تک help کر سکتی ہے اس جیز کو assalamualaikum جویریہ assalamualaikumussalam میں ٹھیک ہوں جویریہ پیٹ کی بیماریاں آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں جن میں صرف اہلیس اگر ہم گیسٹرو کہیں تو وہ کم نہ ہوگا پیٹ کی بیماریوں کے لیے خوراک کتنی ضروری ہوتی ہے ہمیشہ خوراک کا کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ کہیں پہ ایک ایمپورٹنٹ کال اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی برگر یا کوئی بھی فرائیڈ آئیٹم پسند ہے اور آپ اس کی ڈبل سرونگ لے لیتے ہیں اگر کوئی انسان ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی انڈویجوال ہے اس کو ایک برگر پسند ہے اور وہ بہت زیادہ چیز اور بہت زیادہ ہیوی کسام کی پیٹی سے اور بہت زیادہ جو ایکسیسیو اس میں کیلوریز پائی جاتی ہیں وہ اس کو ایک تو کنزیوم کر لیتا ہے at the same time پر اسی وقت وہ ایک اور اور کانٹیٹی اس کی کانٹیٹی مزید ایک اور ایک دو یا تین کے برابر لیتا ہے یعنی اکثر اوقات اپنے مدرز دیکھی ہوں گی وہ نگیٹس اور جیسے ہی مہمان نکلتے ہوں کہتی کھانا زیانہ ہو جائے یا بچوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے آپ ان کو سر وٹنا کریں جتنا وہ کنزیوم کر لیں secondly بچہ ہوا کھانا ہو یا بہت زیادہ کھانا بھی بڑھا ہے تو بھی اپنا پورشن سائز ضرور کنٹرول رکھیں کیونکہ یہ چیز آپ کا stomach برداشت نہیں کر سکتا میدہ آپ کا یہ چیز afford نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس پر پریشر آتا ہے اس پر پریشر آتا ہے تو گیشیس جو سبسٹانسیز ہیں وہ پیٹ پہ بننا شروع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے درد ہوتی ہے اور وہ درد تو کبھی لگتا ہے شاید appendix کی ہوگی یا کبھی لگتا ہے پتہ نہیں یہ IBS inter bowel syndrome ہو گیا کبھی آپ کو دیفرنٹ قسم کی مطلب ایون کے اگر ایک انسان بہت سے تیسٹ یا چیزوں کی طرف بھی جائے تو وہ چیز جو کہ آپ کے پیٹ کے مسائل سے بیس چپ ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں اپا رہی ہوتی تو اس میں ایک نمبر ون چیز ہے کہ کھانا کوئی بھی چاہے آپ باہر سے کھا رہے یا آپ گھر سے کھا رہے ہیں تو پورشن سائز ذرا کنٹرول رکھیں بھوک رکھ کے کھانا کھائیں تاکہ آپ کو پیٹ کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ جو چھوٹے بچے جن کو پیٹ میں درد ہوتی ہے ان کے لئے آپ نے ایک سے سنا ہوگا کہ صوف ادین آئل آئچی کا پانی یا پھر اکثر وہ dry water دیتے ہیں کہہ بہا اچھا ہوتا ہے ان کو تھوڑے تھوڑے بان بان ٹی سپون کر کے بھی آپ دیتے ہیں بڑوں میں یہ پرابلم وہاں سے جنم لیتی ہے جہاں پہ فوڈ unhealthy ہوتا ہے یہ فوڈ غلط قسم کے آئل میں پروسسٹ آئل یا پروسسٹ اس میں بنا ہوتا ہے روڈ سائٹ پہ کیونکہ مزہ تو بہت آتا ہے street food enjoy کرنے کا مطلب لڈو پیتیا اور کئی چیزیں اس طرح کی پر وہ تمام چیزیں نا کیونکہ وہ باہر اور اگر totally cover نہیں ہے hygienic condition اچھی نہیں ہے مطلب کیونکہ ایک جس سے کہتے ہیں آسائٹیز پیٹ میں پانی پڑھنا وہ بھی جنم لیتا ہے جب liver disorders ہوتے ہیں مطلب آپ نے گول گپے کھا لیے گول گپوں میں کچھ نہ کچھ بہت زیادہ اس میں inflammation ہے ہیپریٹیس اے اور سی کی آپ کو پتہ نہیں چلتا سیل مونیلا وائرس آپ کی باڈی کے اندر دینٹر ہوتا ہے اور اگر آپ کی امنیٹی سٹرانگ نہیں تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے رہ جاتے ہیں آپ کے پیٹ میں مسلسل درد ہے کریمز ہوتے ہیں پھر آپ کو constipation ہوتی اس کے علاوہ کئی مسئلے ہوتے تو ان سب چیزوں کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہے کہ ایٹنگ آؤٹ کے کنسپٹ میں اگر آپ جائیں تو ہائیجین کا خیال خاص بات پر لیکن جویریہ اگر بیماری لگ گئی ہے اس کے بعد پھر اس کے علاج کے طرف جب آپ نے آنا ہے تب کیا چیزیں میٹر کرتے دیکھیں علاج میں ایک دیکھیں اس میں دیفرنٹ ویرییشن ہیں کہ کس قسم کی وجہ سے کون سی ایٹیالوجی کا اس کی وجہ کیا بنی کیا آپ کے پیٹ میں درد ہے کبھی 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 تو ہوتا ہے unwanted food لے لیا کبھی باہر کھانا زیادہ کھا لیا یا لوگ different buffets یا different high teas پر تقریبا چار وقت کھانا ایک ہی وقت جب کنزیوم کرتے ہیں تب بھی ان کو پیٹ کے مسائل کا شکار ہوتے تو یہ multiple diseases اور disorders ہوتی ہیں اس کو overcome کرنے کے لیے اگر آپ کو incase ہو گیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی instant digestion ہو جائے تو آپ وہ لوگ جنہوں نے double triple consumption کر لیے اسپیشلی چھوٹے بچھے شامل ہیں جو بڑوں کی نہیں سنتے اور کاربونیٹ ڈرنک کے کے لیے درد جیسی چاپ ڈاؤن کرے آپ کوئی نہ کوئی پھل لے لیں کیونکہ اس سے آپ کا metabolism وہ neutralize ہوگا اور جو آپ کے gaseous substances ہیں وہ out ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ دوسرا solution ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا نا اٹھ ٹیکنیکل کیونکہ جن کو cramps ہوتی درد ہوتی اور ٹھیک ہے اگر آپ کو normal range سے زیادہ پین ہے پیٹ میں پیٹ میں پین ہوتی ہے کہ آپ نے بہت excessive physical activity کر لی جیم میں اور آپ نے excessive weight اٹھا لیا کچھ پونڈ میں کلو گرام میں تب بھی آپ کی جو large intestine وہ کھچ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی امرجنسی چلے جاتے ہیں اور درد کی انجیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ایسی درد کی انجیکشنز شیرائیڈل ہوتے ہیں اس کا instantly کوئی بہانہ اور چیز نہیں ہے کہ آپ نے ضرور hospital جا کے گرپ لگوانی ہے درد میں درد کو منجھ کر ایک خوراک کے ساتھ آپ ٹھیک آپ آپ کو پتا ہے اس کو خود 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 پتا ہے سوری مجھے اکسر لوگوں کو بہت زر بہت زیدہ زیدہ رانگ فوڈ میٹس اور حبیٹس ہیں جیسے لوگ اکسر اوقات صوبہ بلیک کافی میں 2-4 boiled eggs لے لیتے ہیں آپ boiled egg جو اس کا method of cooking ہے وہ already آپ کو بڑا ہارٹ کر دیتا ہے آپ کی جو stomach پہ اس کا پورا load ہوتا ہے کہ اس نے digestion کرنی ہے absorption کرنی ہے پھر آپ کی body کو اس نے energy provide کرنی ہے مطلب یہ کبھی بھی instant source نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ it's not a glucose کے اپنے موہ پہ رکھا اور یہ آپ کی فوری تواں نہیں والی گزا ہے آپ لوگ اکثر اوقات آپ نے اسیمل دیکھو گا میلز کا غلط استعمال کرتی ہے like to say بہت گرم کھانا بہت جلدی میں کھانا مطلب بہت تیز گرم کھانا ہوتا ہے روٹی چپاتی اور گریوی وہ بہت تیزی سے کنزیوم کرتے ہیں اچھا اس جیوریشن میں ان کے جو ان کا مطلب گلوسائٹس ان کے جو مو میں ہونے والے ایک نیچرل ایک سلائیویشن ایک پروسس ہوتا ہے وہ ان کا چوبڑا ہون ہو کہ ان کی body جو ہے وہ اس طرح سے respawn نہیں کر پاتی کیونکہ کھانا ہمیشہ portion size control کریں کھانے آرام سے کھائیں تھوڑا time دیں کھانا کھانا ہے کیونکہ اس کی proper absorption اور اس کی proper nutritional value لینے کے لیے آپ کو properly اس کو consume کرنا پڑتا ہے وہ چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو اس میں تلسی کے پتے کا کہہ بہت اچھا ہے لوگ اس کو بہت ordinary سمجھتے ہیں اور کوئی اس کو اتنا important نہیں سمجھتا پر آپ سمپل آپ کسے بھی بھاگے جنائے کہیں ویسے بھاگے آپ جائیں اور کسی مالی کو کہیں کہ یہاں سے کچھ تلسی کے پتے فرش توڑ کے آپ کو دے دیں اس کو اچھی طرح wash کریں sun rye کریں تقریباً دو سے چار پتے پانی ویسے consume کریں وہ آپ کے stomach پر lining create کر دیتا ہے وہ لوگ جو کہ fried items کھا بھی لیتے ہیں اگر وہ ساتھ ساتھ ایک glass یا ایک cup ضروری نہیں آپ نے کہہ بہا پینے آپ normal room temperature water پینے وہ کیا کرے گا وہ آپ کے جو stomach پر digestion ہے اس کو strong کر دے گا اس کو fast کرے گا ساتھی ساتھ آپ کو stomach مدد آپ کو میدے میں دردنی ہوگی اور especially وہ لوگ جن کو بہت ایسیڈیٹی ہارڈ برن یا پھر excessive کیونکہ پاکستانی آپ کو پتا ہے we are meat lovers ہم fried foods بہت پسند ہیں nuggets تو balance رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ضروری ہے کہ آپ اپنی diet اور سبزیوں کا ساتھ گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال نہ بھولیں ضرور کریں تاکہ آپ چاہے آپ دوپہر کو یا رات کے وقت جتنا بھی آپ گوشت پھر 150 to 200 جو بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہے کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم proper اور balanced food نہیں لے رہے ہیں بیماریاں تیزی سے اس لیے پھیل رہی ہیں سیمل کیونکہ ایڈلٹرٹڈ فود ہے مطلب آپ ایک آفس میں پینے والی جو آپ کی چاہ ہے اس میں پاودرڈ ملک جو یوز ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم تھاؤزنڈز آف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے روز ہم چار دن لے آئیں گے دو دن لے آئیں گے اور دوسرا جو پیکیج اور پروسسٹ یا پھر جو لیکویڈ ملک ہے وہ جگہ پہ اس طرح سے فوڈ نہیں کیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ پاودرڈ ملک is very instant source either it's in schools universities مطلب جتنے ڈاکٹرز ہیں بہت سی جگہوں پہ وہ چیز ڈلٹرٹیٹرٹی ڈیوز ہو رہی ہے ملاوٹ والی وہ پھر ultimately impact ڈیلٹی میٹلی وہ آپ کو ڈیزیز کی صورت میں سامنے لیا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلیں گے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ ہم کچھ سیگمنٹ شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے سبزی اور پھلوں کی بات ہوگی آج کے بھاو حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا کہاں پھر ہیں آپ اور اوپن مارکٹ میں کیا سر ہوتے حال دیکھ رہے ہیں عجیل کچھ ہے سبزیوں کی قیمتوں کی بات کیجئے تو قیمتوں میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں دیکھی جاری اور خاص طور پر اگر سرکاری نرخنامے کی سب سے پہلے بات کیجئے تو سرکاری نرخنامے کے مطابق سبزیوں کی فروغ جو ہے وہ شہر کے کسی بھی علاقے میں ممکر نہیں ہو سکت کہ اگر قیمتوں کی بات کیجئے تو قیمتوں میں معمولی کمی پیاز جو ہے اگر اس کی قیمت کی بات کیجئے تو اس میں تقریباً دس سے بیس روپے کی کمی دیکھی جارہی ہے اور اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز ستر سے اسی روپے میں فروخت کیا جارہا ہے ٹیماتر جو ہیں اس کی قیمت میں بیس روپے کی کمی دیکھی جارہی ہے اور ٹیماتر جو ہیں وہ تقریباً ساٹھ روپے فیک لوگ کے حساب سے فروخت کیا جارہے اس طرح سے دیگر سبزیوں کے اگر کیمتوں کی بات کیجئے تو ان میں کوئی کمی نہیں دیکھی جارہی اور لسن جو ہے وہ آج بھی ساڑھے تین سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ادرک جو ہے وہ چار سو روپے فیکلوں کے حساب سے ہی فروخت کیا جا رہے ہیں اسی طرح سے اگر گھیا قدو کی بات کیجئے تو وہ سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے کرے لیں ایک سو بیس روپے سے لے کے اور ڈیڑھ سو روپے تک فروخت کیا جا رہے ہیں جبکہ دیگر سبجیوں کی اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت تک شہر کے کسی بھی علاقے میں سرکاری نرکامے کے مطابق سبجیوں کی فروخت ممکن نہیں ہو سکتی حسن آپ کو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی کے ساتھ ایک نظر اب ڈالیں گے غیرمن کی کرنسی ریٹس پر مال کے حال میں ایک نظر ڈالیں گے غیرمن کی کرنسی ریٹس پر آپ سے اجاز اچھائیں گے انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ